بسم اللہ الرحمن الرحیم پسند آئے گی یہ ریسی پی تو یہ ریسی پی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ مزیدار سا کیک آپ اپنی فیملی اور فرنس و خیرہ کو ضرور بنا کے کھلائیے گا یقیناً سب کو پسند آئے گا مزیدار اتنا سوفٹ اور اتنا کریمی اور بہت ہی لذیذ یہ تیار ہوا ہے آپ یہ کھائیں گے موں میں بلکل گھل جانے والا ٹیسٹ ہے اس کا تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے سب سے پہلے ہم کیک کی ملائی تیار کریں گے اور ملائی تیار کرنے کے لیے میں نے یہ ایک کلو سے تھوڑا کم یعنی تین پاؤ میں نے دودھ لیا ہے اور ہم اس کو پکائیں گے اور تھوڑا سب پہلے تیس فلیم پہ پکائیں گے اور پھر سلو فلیم پہ پکائیں گے تاکہ اس کا ہمیں جو تھوڑا پانی ہے دودھ کا وہ خوشک کرنا ہے یعنی جو تین پاؤ دودھیں وہ ہمارا خوشک ہو کے تھوڑا آدھا کلو رہ جائے بس پھر وہ اس کو ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور سائٹ سے جو اس کی ملائی ہے وہ اس کے اندر ہی ڈالتے جائیں گے یہ آدھا کپ چینی ہے یہ اب ہم ایٹ کریں گے کیونکہ دودھ اچھا خاصا کم ہونا شروع ہو گیا ہے یہ الائچی ہے میں نے اس کو باری پیس لی تھی اب یہ آدھا کلو رہ چکا ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی یہ گاڑا ہو یہ دودھ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے ہم یہ ملائی تیار کریں گے ایک پتیلی میں ہم نے یہ سارا دودھ نکالا یہ کنڈینس ملک ہے یہ ہم لیں گے تقریباً 4 ٹیبل سپون بھر کے یہ فریش کریم ہے جو نارمل کریم آتی ہے وہ ہے یہ یہ بھی تقریباً 4 ٹیبل سپون بھر کے یہ میں کریم لے رہی ہوں ویسک کی مدد سے میں اس کو تھوڑا تھا پھٹوں گی بس یہ کریم تیار ہو چکی ہے ہماری ملائی کیک کا سپنج بنانے کے لیے ہم نے یہ تین انڈے لیے ہیں اب ہم اس کو بھیٹ کریں گے اچھے سے اس کو تقریباً ہم دو تین منٹ تک بھیٹ کریں گے ایک کپ پسی ہوئی چینی ہے آئسنگ شگر یہ ہم ایٹ کریں گے ساری شگر ایٹ کرنے کے بعد اس کو تقریباً دو تین منٹ تک بھیٹ کریں گے یہ بانیلا ایسنس ہے یہ ہاف ٹی سپون ہم ایٹ کریں گے یہ ایک کپ میدہ ہے اور یہ ڈیڑھ ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ہے یہ دونوں ہم مکس کریں گے اور اسے ایک چھننی کے اندر اس طریقے سے چھان لیں گے میکنگ پاورڈر اور مائدہ مکس کرنے کے بعد ہم بیٹر نہیں چلیں گے اور اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں گے سارا مائدہ اس میں اچھی سے مکس ہو جائے کوئی گھٹلیاں نہ رہے اور جب ہی بھی ہم اسپنج کےک بناتے ہیں اس میں کسی بھی کسیم کا آئل یا مکھن نہیں آئیڈ ہوتا اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے بیٹر کو سارا بیٹر ہم پین میں ڈالیں گے پین کو پہلے ہی میں نے گریس کر کے رکھ لیا تھا اس میں اوئل لگا کے اور تھوڑا سا مائدہ ڈسٹ کر لیا تھا پین میں مکسٹر ڈال لے کے بعد ہم اس کو آر سے دس بار اسری سے ٹیپ کریں گے تاکہ جس میں جو بھی ائر ببل ہو وہ نکل جائے یہ کیگ ہم پدیلی میں بنا رہے ہیں یہ رکھ کے ہم میڈیاں ٹلیم پہ اس کو تقریباً 40 منٹ تک بیک کریں گے اور کیک ہمارا اچھا تک بیک ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی کیک ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب یہ بہت گرہ میں اس کو پڑا ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ کیک میں اس طریقے سے ہم یہ ہول کریں گے تاکہ جو ہم اس کی ملائی تیار کیے ربڑی جو ملائی ہم نے تیار کی تھی یہ سارا ہم اس طریقے سے ڈالیں گے سارا یہ سارا ملک جو ہے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے بعد تھوڑے کریم لگائیں گے یہ سارا کریم ہم نے اس کو پہ اس طریقے سے ڈال دی اب ہم اس پہ پستے اس طریقے سے لگائیں گے اگر آپ کا بادام ہے تو آپ بادام بھی لگا سکتے ہیں ملائی کیک ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ ٹیسٹ میں میں بہت ہی مزیدار ہے بلکل اس طرح سے اس کو کھائیں گے تو لگے گا جیسے موہ میں کھل رہا ہے بہت ہی مزیدار یہ ملائی کیک تیار ہوا ہے تو یہ ریسیپیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کیجئے میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹے کی بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آپ کو پتا چلے میری نئی آنے والی ہر ویڈیو کا اس کو فریق میں رکھے میں نے تھڈڈا کر لیا تھا اب ہم اس کو نکالیں گے یہ جو اس کی ملائی ہے یہ ہم اس کے سائٹ میں جال دیں گے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے موسیقی 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 موسیقی